دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے فلپس کمپنی کی اور سے آنے والا ایک اچھا اور کوالٹی ٹریمر لے کے آ گیا ہوں جس کا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ریویو کر کے دکھاؤں گا اور ساتھ ہی میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کا انبوکسن بھی کر کے دکھانے والا ہوں اور اس ٹریمر کو میں کتنے دن سے یوز کر رہا ہوں اسے میں نے کہاں سے اور کتنے کا بائک کیا تھا اور اس کے فیچرز کیا ہیں اس کی کوالٹی کیسی ہے سارے کچھ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلنے والا ہے دوستو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھتے رہیے دوستو یہ ہمارا ٹریمر کا باکس اور سب سے پہلے اس میں آپ کو فلیپس کمپنی کا برینڈ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ سیریز ہے 3000 اور یہ ایک ٹریمر ہے تو چلے سب تو اب ہم اس کی انبوکسنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا کیا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اسے انبوکس کرنا ہوگا تو میں اسے انبوکس کر لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اس ٹریمر کے باکس میں ایک کمپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کمپ کو آپ کو اپنے ٹریمر پر لگا کر آپ اپنے بیر کو یا بھی بال کو کار سکتے ہیں دوستو اور اس کے بعد آپ کو باکس میں ایک چارج دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے ٹریمر کو چارج کر پائیں گے تو دوستو میں یہ آپ کو نکال دکھا جاتا ہوں کہ کس پرکار کا آپ کو چارجر دیکھنے کو ملتا ہے اس میں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہوں گے یہ ایک ٹوپین چارجر ہے جس سے آپ اپنے ٹریمر کو چارج کر پائیں گے اور اس کی کوالٹی کی بارے میں بات کریں تو اس وائر کی کوالٹی یا فیس کی چارجنگ کوالٹی آپ کو بہت زیادہ اچھی دیکھنے کو مجھ جاتی ہے اگر آپ اس چارجنگ ایڈپٹر کی مدد سے آپ اپنے ٹریمر کو چارج کرتے ہیں تو آپ کو لب 8 گھنٹے میں فول چارج کر دے گا یہ چارجر آپ کے ٹریمر کو اور اس باکس میں آپ کو ایک برس دیکھنے کو ملیتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے ٹریمر کو کلین کر پائیں گے دوستو لاسٹ میں اس باکس میں آپ کو ایک ٹریمر دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم اسے لفافے میں سے باہر نکال لیتے ہیں لفافے میں سے باہر نکالنے کے بعد اب آپ اس کی ڈیزائن لک اینڈ کو دیکھ پائیں گے دوستو اس ٹریمر کا ڈیزائن اور کوالٹی پرسنلی مجھے بہت زیادہ اچھا لگا آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں تو جلے دوستو اب ہم کو اس ٹریمر کے لک اینڈ فیل کے ساتھ ساتھ اس کے ایمپورٹن فیچرز کے بعد میں ہمیں بتا جاتے ہیں تو دوستو جو اس میں بلیٹ لگا ہے یہ سٹیل بلیٹ ہے اور اسے آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو فلپس کمپنی کا برینڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہوں گے اور یہ ایک لک سیٹنگ ہے جسے آپ سیٹنگ کر کے آپ اپنے بیر اور بالوں کو اچھتا سے کٹ کر پائیں گے اور یہ آن آف بٹن ہے جسے آپ سلائٹ کر کے اسے آن کر پائیں گے اور سلائٹ کر کے ہی اسے آف بھی کر پائیں گے دوستو اور اس ٹریمر کے نیچے سیٹ میں آپ کو چارجن پوائنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ لگا کے آپ اپنے ٹریمر کو چارج کر پائیں گے دوستو اور دوستو بیر یا فیر بالوں کو کٹ کرنے کے بعد اپنے کٹے ہوئے بال کو اس میں سے نکالنے کے لیے آپ کو اسے اس طرح سے نکال لینا ہے نکالنے کے بعد آپ کو اپنے برس کی مدد سے اس میں سے بال نکال لینا ہے دوستو اس کے بعد لگانے کے لیے آپ کو اس طرح سے رکھنا ہے اس پر وہ سے پریس کر دینا ہے جیسے آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کا جو بلیڈ ہوتا ہے اس ٹریمر پہ آرام سے فیٹنگ ہو جاتا ہے دوستو تو چلے دوستو آپ کو اس ٹریمر کے ساتھ مل ہوئے کومب کو اس پر لگا کے دکھا جاتے ہیں کہ کس پرکار سے آپ اپنے کومب کو اس پر لگا پائیں گے تو اس کے لیے آپ کو سیمپل سک اس پرکار سے لگا لینا ہے لگانے کے بعد اب آپ اسے ایجیسٹ کرنا ہے تو ایجیسٹ کرنے کے لیے آپ کو اسے اس پرکار سے گھمانا ہے جتنے بھی نمبر باپ رکھیں گے یا پھر جسی بھی نمبر سے آپ اپنے بیر کو کٹ کرتے ہیں تو اس نمبر کو یہاں سے فٹ کر لینا ہے آپ نے سیٹ کرنے کے بعد اب آپ اپنی ٹریمر کی مدد سے اپنے ویر دیا فی بالوں کو کٹ پائیں گے دوستو دوستو میں آپ کو اس ٹریمر کے پرائز اور اس میں کتنے دن سے یوز کر رہا ہوں اور اس کا بیٹری بیک اپ کیا ہے سارکس آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں دوستو ون وائ ون کر کے دوستو اگر ہم اس کے بیٹری بیک اپ بارے میں بات کریں تو یہ 45 منٹ کا بیٹری بیک اپ دیتا ہے اور اگر ہم اسے چارجنگ کی بارے میں بات کریں تو تو یہ کم سے کم آٹھ کھنٹا چارجنگ میں لیتا ہے دوستو اس ٹریمر کو میں قریب چار سال سے یوز کر رہا ہوں اسے میں نے 2017 کے December ending میں لیا تھا اور یہ اب تک چل رہا ہے میرے پاس اور اس میں میں نے ایک رپیا بھی دوبارہ خرچ نہیں کیا دوستو جب سے میں نے اسے پرچیز کیا ہے دوستو میں جانتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر یقین نہیں کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کو سیڈ میں ایک پک دکھا دیتا ہوں جس ٹیم میں نے اسے آرڈر کیا تھا تو دوستو آپ اس ویڈیو کے سیڈ میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ میں نے اس ٹریمر کو کب پرچیز کیا تھا اور کتنے کا پرچیز کیا تھا سال کچھ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا دوستو اگر آپ کو یہ ٹریمر پسند آیا ہو اور آپ اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ جلد تر آٹ آف سٹوک رہتا ہے اگر آپ اس طرح کی ٹریمر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں وہ سارے ٹریمر کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں پروائیڈ کروا دوں گا آپ چاہے تو وہاں سے اپنے پرسند کا ٹریمر کو پرچیز کر سکتے ہیں دوستو تو میں آسا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولے تاکہ ان لوگوں کو بھی ہماری ویڈیو کا پتہ چل پائے اس طرح کے اور بھی ویڈیوز کو پانے کے لیے ابھی ہمیں چینل کو سسکرائب کریں سسکرائب کرنے کے لیے آپ کو لائک رجو سسکرائب بٹن ہے اسے کالا کرنا ہے دبا کر اور آپ کا اس ویڈیو کے ریلیٹی کوئی بھی پرسند سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کے معظم سے پوچھ سکتے ہیں تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنے واد